بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصل اللہ الرسول کریم طریق الانبیاء پر اس مقام کا نام ہے مخرجہ یا برقت الخرجہ جب فنیت العزورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر میدے تشریف لاتے اور آپ جب مدینہ کی طرف جا رہے ہوتے تو پھر اس کی بالکل سیدھ میں شمال میں یہ جگہ آتی ہے اور اس کو بولتے ہیں برقت الخرجہ یا المخرجہ اور خرجہ سے مراد یہی ہے کہ سنیہ میں سے نکلنے اس کے خروج کے بعد آگے جا جگہ ہے وہ کہلے گے خرجہ اور برقہ کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پر زمین تھوڑی سخت ہو اور ریچ میں تھوڑی پتھروں کی آمیزش بھی ہوتے ہیں پھر یہ ہمارے سامنے جو یہ زمین کی قیفیت ہے اس کو بولتے ہیں برقہ یا ابرق تو اس اعتبار سے یہ ہو گیا برقہ اور سنت لازورہ سے نکلے تو برمخ خرجہ اس جگہ کا نام پر گیا برقت الخرجہ اور کثیر عزہ نے اپنے قصیدے میں کہیں اس جگہ کا نام بھی لیا ہے برقت الخرجہ کا نام بھی گیا ہے جگہ ماشاءاللہ طریق لنبیابر برقہ تول خرجہ اور وہ سامنے ہمارے ہمارے ہے حرط العزوریہ بالکل اس کی سید میں جو رستا ہے وہ چارتا ہے اوپر ثانیت العزورہ کو ماشاءاللہ دِنہ بھی دیں موجود موسیقی